آپ کو اہم خبر دیں امریکہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مزید تین کروڑ ڈالرز امداد کا اعلان کر دیا ہے اعلان کے بعد سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد کا تخمینہ نو کروڑ ستر لاکھ ڈالرز تک جا پہنچا ہے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب تک کے نمائن دے احمد افضل سے جی احمد کیا اپ ڈیٹس ہیں سوالے سے جی بلکل یہ ہے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے اور بحالی کے لیے تین کروڑ ڈالرز کی اضافی امداد کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد روان سال جاری ہونے والی امداد کا مجموعی تخمینہ جو ہے نو کروڑ ستر لاکھ ڈالر ہو جائے گا امریکی سفیر نے اضافی امداد کا اعلان سن کے زلہ شکارپور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر کیا سفیر ڈانلڈ بلوم نے یو ایس ایڈ کے شراکتدار ادارے ایکیڈ کے عدد داروں کے ہمراہ دورہ کیا جبکہ انہوں نے سیلاب متاثرین میں خیمے بیت الخلاف، لفظان سہید، ٹکٹس اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم گاؤں مکنو کا دورہ تقسیم کیا امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم گاؤں مکنو کا دورہ کرتے ہوئے امریکی حکومت کی جانب سے فرام کردہ آردی پناہوں کا انہوں نے جائزہ لیا جو کہ سیلاب متاثرین کے جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں اس موقع پر امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے سیلاب متاثرین کے ساتھ وہ گھل مل گئے اور انہیں برپیش مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی اس کے علاوہ امریکی سفیر کے جانب سے اعلان کردہ اضافی مالی امداد سے نہ سے سیلاب متاثرین کے ہمگامی ضروریات توری کا امنہ میں مدد ملے گی بلکہ امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور مزید بیس لاکھ متاثرین تک رسائی یقینی بنانے کے لیے یو ایس ایڈ کی استعداد میں اضافہ ہو جائے گا امریکی حکومت کی جانب سے اضافی امداد کے تحت یو ایس ایڈ کے ذریعے غزائی اشیاء اور طبی خدمات فرام کی جائیں گی تاکہ سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور غزائی کلس سے نمٹنے کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروری کی جو ہے وہ فرامی اور طبی امداد کو یقینی بنایا جائے گا علاوہ حضرت سلاب متاثرین کی بحالی میں مدد اور سردیوں سے بچنے کے لیے ساز و سامان کی فرامی اس امداد کا حصہ ہوگی چونکہ خواتین سیلاب میں دیگر قدرتی آفات سے برائے راست اور سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں تاہم امریکی حکومت جنسی امتیاز اور تشدد کے روک تھام کے لیے پاکستان کے ساتھ تعابون بڑھانے کے لیے پور عظم ہے ہم یہاں یہ بھی بساتے چلیں کہ امریکی حکومت کی جانت سے امثال سے اداد بھی تباہ کاریوں کے اضالے و بحالی اور غزائی تعافظ محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات و قدراتی آفات سے نمٹنے کے اضافے کے لیے جو ہے وہ مزید ڈالرز جو ہے وہ فرام کر دیے گئے اس فرام کر دیے گئے اور اس کے علاوہ امریکی شہریوں نیجی تجارتی اداروں نے نگد اور سامان کی صورت میں تین کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کے عطیات دیئے ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے امریکی حکومت کی ادارے برائے بینال اقوامی ترقی یو ایس ایڈ اور حکومت پاکستان کے تعاون سے سولہ اکتوبر کو سلاب متاثرین کے لیے امداد کی سامان کی ترسیل کا مشن جو ہے وہ مکمل کیا ہے پندرہ مال بردار تیاروں کے ذریعے دبائی میں یو ایس ایٹ کے گوداموں میں تین سو ساٹھ میٹرک ٹن یا چودہ لاکھ پاؤنڈ کا امدادی سامان جو ہے وہ پاکستان پہنچایا گیا ہے جس میں وابرچی خانے کے سامان سمیت پلاسٹک شیٹ کے روز ترپال خیمے اور عارضی پناہ گاہ بنانے کے آلات کی جو ہے وہ کٹ شامل ہیں اس امدادی سامان سے تین لاکھ پہنتیس آزار سہلاب متاثرین استفادہ حاصل کر سکیں گے ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سہلاب متاثرین کے لیے جو ہے مزید انداد میں امریکی سفیل ڈانلڈ بلوم کا میڈیا میں جو ہے وہ ایک اہم پیغام بھی دیا گیا اس میں امریکی سفیل برائے پاکستان ڈانلڈ بلوم جو ہے سب سے پہلے پاکستان میں حالیہ سہلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر گہرے افسوس کا اظہار انہوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے میڈیا کو اپنے بیان کا اجراء کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سہلاب کے نتیجے حالیہ سہلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر گہرے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں تقریباً تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں ان متاثرین میں وہ بھی شامل ہیں جن سے آج مجھے ملاقات کرنے اور ان کی تقریب جاننے کا موقع ملا ان گھر والوں کو سہلاب میں نا قابل یقین تقریب کا سامنا کرنا پڑا ہے کئی افراد تو سہلابی ریلوں میں بہ کر اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے جبکہ لوگوں کے بڑی تعداد میں گھر اناج اور سامان سہلابی پانی میں جو ہے وہ لوگوں کا ڈوب گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حالیہ آداد اور شمار کے مطابق تیس لاکھ گھر حالیہ بارشوں اور سہلابی پانی میں مکمل طور پر ڈوب کر تباہ ہو گئے پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر سہلابی تباہی نے جو ہے انسانی انسانی دماغ کو جنجوڑ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی اداروں اور انجیوز کی شراکتداری سے پاکستان میں امداد کے منتظر سہلاب متاثرین تک امدادی مدد و خدمات کی رسائی کو یقینی بنایا ہے آج انہوں نے کہا کہ مجھے اقوام متحدہ میں ہمارے شراکتدار اداروں کے ممائندگان سے گفتگو کا موقع ملا جن کا تعلق عالمی ادارہ برائے عالمی ادارہ برائے نقل مکانی اور بین الاقوامی پروگرام خوراک سے ہے ٹھیک تفصیلات پہنچا رہے تھے احمد افضل